کے راستے میں نکلنے والوں کی حیرت انگیز کار بزاریا آڈیو بک حصہ تین بیس منٹ کا معمول میں نے ایک مرتبہ مولانا احسان الحق صاحب جو کی میرے استاد ہے ان سے سبق کے کچھ عشقالات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا روزانہ بیس منٹ دعا کا معمول بنا لو اس میں خوب اللہ تعالیٰ سے مانگو آج ہم دعا مانگتے نہیں پڑتے ہیں جیسے توتہ رٹے رٹائے جملے بولتا ہے اسی طرح ہماری دعا کا حال ہے اللہ کے بندوں دعا تو دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی آہ ہوتی ہے جو کی سیدھی عرش کو چیر کر اللہ تک جاتی ہے ہمارے کرتود یمن میں ہماری جماعت گش کر رہی تھی کاراچی کے ساتھی تھے عبدالرشید وہ گش میں بات کر رہے تھے ایک بڑی دکان تھی جس کا تاجیر کی اس نے کہا کہ ہم آپ کے بھائیے پاکستان سے آئے ہیں اس نے ایک دم گرے بان پکڑ لیا اور کہا تم پاکستانی ہو اور پھر زور سے جھٹکا دیا سارے گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے اسے گھسیٹتا ہوا پیچھے شٹور میں لے گیا پیچھے بہت بڑا شٹور تھا اس میں گھی کے کنستر لگے ہوئے تھے کہنے لگا یہ سارا گھی پاکستان سے آیا ہے اس نے ایک کھولا اور الٹا دیا اتنا تھوڑا سا گھی باقی ساری مٹی بھری ہوئی تھی اس پاکستانی نے پیسہ تو کما لیا لیکن یہ نہیں سوچا کہ اس کے ساتھ کتنے جہنم کے بچوں قبر میں آ گئے کسی کی روزی چھین کر اپنی روزی بنانا ایک بار میں فیصلہ باد میں جا رہا تھا صبح صبح نماز پڑھ کر نکلا ایک ریڈی والا سفید داڑی سفید پگڑی ریڈی لگا کر کھڑا اور روے جا رہا تھا میں کھڑا ہو گیا بڑے میاں نورانی چہرہ اور مزدوری کر رہے ہیں اس سے بڑا ولی کون ہوگا میں نے کہا بابا جی کیوں رو رہے ہو تو سیپ کی پیٹی اس کے سامنے پڑی تھی وہ میرے سامنے اُلٹا دی اس کی اوپری سطح پر جو دس بارہ سیپ تھے وہ تو ٹھیک تھے باقی ساری نیچے گلے ہوئے تھے وہ کہنے لگا بیٹا میں گریب آدمی ہوں ایک پیٹی لاتا ہوں بارہ گیارہ بجے تک بگ جاتی ہے جتنے پیسے ملتے ہیں اس میں سے روٹی لے کر گھر چلا جاتا ہوں آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روزی چھین لی اس نے بھی تجارت کی لیکن کسی کے بچوں کے مو کا نوالا چھین لیا کسی کی ضرورتوں پر چھوری چلا کر تجارت کی یہ شیطان کا تاجر ہے رحمان کا تاجر نہیں ہے تو ہم وہ تجارت سیکھے جس سے ہماری دنیا بھی بنتی چلی جائے اور آخرت بھی بنتی جائے اور جنت بھی بنتی جائے اور دنیا میں اسلام بھی فیلتا جائے ہم نے تو سیکھا ہی نہیں سیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ وقت لگاؤ ایک صحابی کے بیٹے نے کپڑا بیچا جائز منافع دو سو روپے تھا لیکن بیٹے نے چار سو روپے منافع سے بیچا جو ذاتی ہے دو سو کی بچت تھی ڈاٹا واپس کر آیا لیکن آج کے دور میں کوئی اس طرح کرتا ہے تو باپ بیٹے کو شابہ سی دیتا ہے اور اس کو ہنر بندی قرار دیتا ہے کسور والو اپنی تجارت کو جائز طریقے سے رکھو ایمان کی جھلک لاکھو ریال قربان پندرہ سال پہلے کی بات ہے مدینہ منورہ سے ایک شیخ آئے تھے سالم کرزئی وہ پورا جو مدینہ کا صوبہ ہے اس کا وہ بینگ کا سب سے بڑا افسر تھا آج سے پندرہ سولہ سال پہلے ایک لاکھ ریال تنخواہ لیتا تھا یہاں آ کر بیس دن لگائے اس نے صرف بیس دن مدینہ میں رہنے والوں کو پتہ نہیں کہ سود اور سود کا کام حرام ہے وہ سب پتہ ہے جو مجزید نبی میں نماز پڑھتا ہے لیکن وہ احد کمزور پڑھ چکا ہے لہٰذا گاڑی چل رہی ہے اور چار مہینے بھی میرے خیال سے اس نے ابھی تک نہیں لگائے چلا وہ چلا لگاتا ہے پہلی دفعہ آیا تو بیس دن لگائے بیس دن کے بعد چلا گیا اور جاتے ہی اس نے بینگ چھوڑ دیا استفاہ دے دیا کوئی ان کے قانون کی کنڈیشن ایسی تھی جس کے تحت وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا یا جرمانہ دیتا تو اس نے وہ جرمانہ بھرا جس سے اس کی ساری جائدات بگ گئی لیکن اس نے جرمانہ بھر دیا جائدہ ساری بیس دی بینگ کو دے دی ساری اور اپنے آپ کو آزاد کر لیا مدینے سے باہر اس کا ایک کچھا گھر تھا وہاں وہ شپٹ ہو گیا ان نوود ہجری میں میں حج پر گیا تو اس کے گھر جا کر کھانا کھایا پرانا گھر مدینے سے کوئی چھ سات کلیمیٹر باہر دیہات میں اب کام شروع کیا اس نے جنگل سے بکریہ لے کر آیا اور مدینہ کی بکری منڈی میں ان کو بیچا ایک لاکھ سعودی ریال کمانے والا پاسسو ریال لے کر گھر جا رہا ہے اور گھر جا کر بیوی کے ہاتھ میں رکھا اور دونوں رو پڑے کہ آج پہلی حلال روزی ہمارے گھر میں داخل ہوئی ہے خوشی سے رو رہے ہیں اور پاسسو کہا اور ایک لاکھ ریال کہا اور دونوں خوشی سے رو رہے ہیں کہ آج پہلا حلال رسک ہے جو ہمارے گھر میں آیا ہے اس سال ہم چلے گئے حچ پر تو اس نے وہاں بھلا کر ہمیں کھانا کلایا وہ تو پہلے بھی جانتا تھا کہ یہ حرام کام ہے پھر اس وقت کیوں نہیں چھوڑا ہجرت گھر چھوڑنا ایمان میں ایک لہر اٹھتی ہے ہر چیز کو تنکوں کی طرح بہا کر لے جاتی ہے لیکن شرط یہی ہے کہ وقت صحیح لگے ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ